دکوجہ سنگھ 36 گرد دورے پر ہیں تو وہیں بھوپال سامسٹ سابدیو پرگیا کی بیوادت بیان پر انہوں نے حملہ بولا انہوں نے کہا ہے کہ بتاتے ہیں دکوجہ سنگھ کہ نیجی کارکر میں شرکت کرنے کے لیے رائپور آئے تھے اور دکوجہ سنگھ نے یہاں پر سی ایم وپیش بگھیل اور کئی نیتاؤں سے بھی ملاقات کی ہے ناتھو رام گوٹ سے بھارتی جنٹا پارٹی اور سنگھ کے مزاز میں اترے ہوئے ان کے شروع سے انہیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ناتھو رام گوٹ سے نے ماتمہ گانڈی کی حتیہ کر کے اچھا کام کیا ہے تو کتنا ہی ان کو آپ کہہ لیں کہ معافی مانگ لیا یہ کر لیا وہ کر لیا سوہم نرین موڈی جی کے ذہن کو اگر تٹو لوں گے تو ان کے ہاتھ یہی حالات ملیں گے کانگریز سے مہاشر جی دکوجہ سنگھ نے دیش کے گرتے جو ڈی پی پر موڈی سرکار برطنج کسا ہے رائپور کے دورے پر آئے دکوجہ سنگھ نے کہا ہے کہ سرکار ارت ویبستہ کو نہیں سمحل پا رہی ہے سنصد میں بھی ہم اس مددے کو اٹھا رہے ہیں لیکن کوئی جباب نہیں دینا شہا تھا مہاراشتر میں کانگریز کے شیف سینہ کے ساتھ سرکار میں شامل ہونے پر انہوں نے کہا ہے کہ کومن منیمم پروگرام کے تحت کارکرام سیٹ کیے جائیں گے اور سرکار اپنا کارکار پورا کرے گی کہ موڈی جی اور ویت منتی جی کے پاس اس دیش کی ارت ویستہ صدارنے کے لیے کوئی ان کے پاس رنلیٹی نہیں ہے اور پورے طریقے سے نوڈ منگی اور جی ایسٹی کے غلط ایمپلیمنٹیشن کے وجہ سے آج ستیز میں مزید سر آمد 2017 ستنے اٹھ رہے کی ویتیز میں مزید سر آمد